اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان آسین اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز اینڈ پیٹ سٹوڈیو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز اینڈ پیٹ سب خیریت سے ہوں گے ویورز جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل میں دیکھا کہ میرے پاس ایک رنگ نیک کا چک پرچیز کیا ہے جو کہ یلو فیکٹر میں ہے اور انشاءاللہ اب دیکھیں گے جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کیا کالیٹی نکلتی ہے یہ بچہ میں نے پرچیز کیا میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ اس کی ویڈیو کو شیئر کروں اور اس کو جو ہینڈ فیڈ میں کرواتا ہوں وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جن لوگوں نے پرس ٹائم بچہ پرچیز کیا ہے اور ہینڈ فیڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو کتنی کونٹیٹی میں اس بچے کو میں ہینڈ فیڈ کرواتا ہوں دن میں تین دفعہ یہ بچہ ہینڈ فیڈ لیتا ہے اور کس کونٹیٹی میں کرواتا ہوں مومی میں آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں ہینڈ فیڈ بنا کے اس کو ہینڈ فیڈ کرواؤں گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور جو میرے پاس گری پیرٹ ہے جس کا نام سمبا ہے میرے چینل پر اس کی ویڈیوز پہلے بھی پڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا جس کا ہم نے نام ٹنکو رکھا ہے تو وہ جو گری پیرٹ ہے وہ اس کو آوازیں بھی دیتا ہے تو اس کے پروں میں بھی ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ کلر ماشاءاللہ آرہ ہے یہ دبل فیکٹر میں ہوگا تو دے بے دے اس کی جو بھی گروتھ ہے اور یہ کیا چیز نکلے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ میں اس کی پروگریس جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے ماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو آیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور اپنے کومنٹس بھی کیا کریں جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اس کی میں ہینڈ فیڈ بناتا ہوں اور اس کو ہینڈ فیڈ کرواتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جلدی سے میں آپ لوگوں کو اس کی فیڈ بنا کے بتاتا ہوں کہ میں اس کو کون سی فیڈ کر آ رہا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے آج کل میں گائی کیسے ہوتے حال جو چال رہی ہے تو ایک برڈ مارکٹ والے بھائی ہیں میرے جاننے والے ان سے میں یہ لوکل فیڈ آئی بھی ہے مارکٹ میں تو یہی والی فیڈ میں اس کو فیلحال کروا رہا ہوں کیٹی وغیرہ جو ہے وہ چارہ ہزار روپے کلو ہو گئی ہے تو وہ ذرا تھوڑا ایکسپینسف ہے کام تو یہ والی جو ہے اس نے مجھے سولہ سو روپے کلو کے حساب سے دی ہے تو یہ ٹرائی کروانے کے لیے میں اسے آدھا کلو لے آیا تھا تو ماشاءاللہ یہ بچہ یہ فیڈ بھی صحیح اٹھا رہا ہے اور جو ہے وہ حضم بھی چھیک کر رہا ہے تو اب میں یہ فیڈ بناتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آسان طریقہ کہ آپ لوگ کیسے جو ہے وہ فیڈ بنا سکتے ہیں اور جو بچے اتنی اس سائز کے بچے کو کتنی فیڈ جو ہے وہ دینی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ ایک سرینج اس بچے کے لیے انف ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں نیم گرم پانی جتنی اس بچے کو فیڈ کروانی ہے آپ نے لے لینا سادھا نیم گرم پانی ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے ایک تیالی میں نکال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نکال لوں اب یہ سرینج خالی ہو گئی گیا ٹھیک ہے اس میں میں نے اپنی کونٹیٹی کے حساب سے کیونکہ میں اس کو دو تین دفعہ کروا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کتنی فیڈ ڈلنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں مکس کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کتنی ٹھیک ہونی چاہیے زیادہ ٹھیک بھی نہیں دینی کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو حازمہ جو ہے نا وہ ان کا اتنا زیادہ امیون سسٹم ان کا سٹرونگ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ لیکوڈ کتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ یہ سرینج میں بھی آرام سے بھرا جائے اور جو ہے نا برڈ اس کو آرام سے جو ہے اس کو حزم کرنے میں جو ہے کوئی کسی طرح کی مشکل نہ آئے تو میں یہ کیمرہ تھوڑا قریب کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ اتنی اتنی ٹھیک ہونی چاہیے یہ فیٹ ایسے کہ یہ آپ چمچ اٹھائیں اور پانی سے جو ہے یہ یہ بلکل پانی کی طرح بھی نہیں ہے اور بلکل اتنی ٹھیک بھی نہیں ہے کہ یہ چمچ سے نیچے نہ گرے تاکہ یہ آسانی سے جو ہے نا آپ کے سامنے اب یہ سرینج میں بھی بھری جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو سرینج میں بھر کے یہ جو ہے اب دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس سرینج سے آپ نے پانی کو مہیر کر کے اس میں ڈالا تھا اور اس میں فیڈ ڈالی تھی اسی میں واپس اس فیڈ کو ایک دو بار ایسے ایسے کر لیں تاکہ اس اندر اگر کوئی گٹلی ہے تو وہ گٹلیاں جو ہیں نا وہ ٹوٹ جائیں تو یہ پانی کے ساتھ یک جان ہو جائے یہ فیڈ ایسے ایک دو بار اس کو آپ نے ایسے مکس کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ ساری فیڈ اس سرینج میں بھار لینے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پوری اس کی سرینج جو ہے یہ فیڈ کی تیار ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ ایک اور چیز میں احتیاط کے طور پر آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ میں کروں گا کہ آپ نے ایسے بیچ میں ببل نہیں بنانے یہ جو آپ سرینج میں دیکھ رہے ہیں نا یہ ببل بن گئے ہیں آپ نے ایسے ببل نہیں اس میں بنانے آپ نے پوری یہ فیڈ ہو پوری اس کے اندر ساری فیڈ ہو یہ ہوا نہ ہو اگر ہوا ہو تو آپ نے اس کو اس طرح کر کے خالی کر لینا ہے یہ ہوا جو ہے یہ برڈ کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے اس سے اس کا حازمہ جو ہے وہ خراب ہوگا اور اس کو حزم کرنے میں پرابلم ہوگی اور جو ہے نا اس بچے کو بہت زیادہ بھی بھوک لگی بھی ہے یہ باقی ہے اب یہ فیڈ میں بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بیچ میں آگیا ہے اور جو ہے نا یہ اس کو بہت زیادہ بھوک ہے یہ لپا کر رہا آپ کھانے کی طرف اس کو پتا نہیں یہ سرینج سے میں اسے فیڈ کراتا ہوں تو اب یہ آگیا میں اس کو بیچارے کو جلدی سے جو ہے نا اس میں بھر کے آپ کو میں فیڈ کروا کے اس کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساری میں نے اس کی فیڈ دوبارہ سے اس سرینج میں بھر لی اور اس میں دیکھیں اب کوئی ببل نہیں ہے اس کے اندر اور آپ نے سرینج کو ایسے نہیں رکھنا پلٹی سائٹ پر رکھنا ہے تاکہ اگر کوئی ببل ہو بھی تو وہ ادھر آجائے تو میں اب جلدی سے اس کو فیڈ کرواتا ہوں اور آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اس کو فیڈ کروانی ہے جی ویورس اب جو نئے فیڈ کروانے والے جو میرے ویورس ہیں ان میں بہنے بھی ہیں بھائی بھی ہیں بچے بھی ہیں جن کو شوق ہوتا ہے آج کل کہ بچے آئے میں ہیں یہ رنگ نیک کے تو اسے پرچیز کر لیتے ہیں لیکن سروائیو نہیں ہوتے بچے مر جاتے ہیں بچارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ان کو آور فیڈ کروا دیتے ہیں تو آپ نے بڑی آرام سے اس بچے کو پکڑنا ہے ایسے یہ بچے کو پکڑا اس کے رائٹ سائیڈ سے آپ نے یہ دیکھیں پوری نیڈل اس کے موں کے اندر چلی گئی ہے ٹھیک ہے ایک بار مہین ہی نہیں آپ نے پوری اس کو ہسک کر دینی تھوڑا سا اس کو کھلا کے یہ دیکھیں تھوڑا سا کھلانا ہے اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کر دینا ہے پائپ اندر ہی رہنے دیں اور دوبارہ سے اس کو آرام آرام سے جو ہے نا اس طرح سے یہ دیکھیں نہ فیڈ باہر گری ہے اور یہ ابھی اور بھی مانگے گا یہ دیکھئے گا اب میں اس کا فیس اوپر کروں گا یہ اور یہ کتنی میرے پاس یہ بچی ہے یہ میں دوبارہ سے اس کے موں میں پائپ ڈال کے آرام سے اس کو یہ فیڈ میں نے کروا دی ہے دیکھیں اس کا پورٹ بھر گیا تو اس طرح میں اس کو تین ٹائم دن میں یہ فیڈ کرواتا ہوں اور ایک اور ٹپ میں آپ کو یہاں پہ دیتا چلوں کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جب آپ سرنج کو پائپ لگائیں تو یہ پائپ کو آپ نے دھاگا بان لینا ہے اچھے طریقے سے دھاگا بان لینا ہے تاکہ یہ پائپ اس سے سرنج سے ہٹے نا سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے سرنج کو دھاگا نہیں باندھا ہوا تھا وہ ربڑ جو ہے اس کو دھاگا نہیں باندھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا جو تھا لوس تھا تو انہوں نے بچے کو فیڈ کرانے کے لیے اس کے موں میں ڈالا تو یہ ربڑ اندر ہی رہ گیا تو ان کا بیچارے کا جو ہے نا اچھا خاصا دو مہینے کا رنگ نیک جو تھا وہ بچہ ایکسپائر ہو گیا اسی وجہ سے کہ یہ پائپ اس کے اندر رہ گیا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے چیز ملی ہوگی یہ دیکھیں بچہ ماشاءاللہ ہیلڈی ہے اور اس نے اس ٹائم پہ فیڈ کھا لی ہے لیکن یہ ابھی بھی مانگے گا لیکن آپ نے کبھی بھی بچے کو اوور فیڈ نہیں کروانا ٹھیک ہے اگر یہ ایک سرنج کھاتا ہے تو اس کو آپ نے سرنج سے تھوڑا سا نیچے رکھ کے اس کو جو ہے وہ فیڈ کروا دینی ہے اوور فیڈ میں بچہ یہ ہمیشہ ایکسپائر بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا کبھی بھی یہ بچہ ایکسپائر بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا یہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوگا اوور فیڈ کی وجہ سے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بس اس چیز کا اتیاد کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ یہ بھی پال جائے اور میری بھی دعا ہے کہ جو آپ لوگ پرچیز کریں وہ بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو پال لیں دے بائی ڈے اس کی جو بھی گروت ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کب اس کو جو ہے ٹھوس یا سولیڈ چیزیں جو ہیں وہ دینا شروع کرنی ہے سیڈز کے اندر پھل ہے کوئی اس کا چھوٹی سی کاش کاٹ کے ٹکڑا کاٹ کے تو اس کو جو ہے سبزی کے تھوڑا سا کوئی چیز کب میں اس کو دینا سٹارٹ کروں گا اور اس کی ایج بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا ابھی یہ تقریباً ایک مہینے کا ہے تقریباً اٹھائیس سو متیس دن یہاں ایک مہینہ آپ کیا لیں تقریباً ایک مہینے کا ہے تو ابھی یہ ایک اور مہینہ جو ہے یہ اسی فیڈ پر رہے گا اس کے بعد پھر جیسے جیسے اس کی گروت ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور جس طرح کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بھی کہا کہ سیمبا اس کا نام ہم نے ٹنکو رکھا ہوا ہے تو میرا جو سیمبا ہے گری پیرٹ وہ اس کو آوازیں دیتا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر ہی دکھاتا ہوں کہ وہ اس کو کیسے آوازیں دیتا ہے وہ سیمبا صاحب بیٹھیں اس کو آوازیں دیتا ہے سیمبا کون آیا آپ کے گھر کون آیا ہے ٹنکو ہے ٹنکو کو آواز دو آواز دو آواز دو ٹنکو کو ٹنکو 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 ہے ٹنکو ہے ٹنکو سیمبا سیمیلنے آیا ٹنکو آواز دو ٹنکو ہے ٹنکو ٹنکو کیا ہوا ٹنکو کیا ہوا ٹنکو ٹنکو ہے 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 ٹنکو جی ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکوست ہے چینل پہ نئے ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو آیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور اپنے کومنٹس بھی کیا کریں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے برڈز کا این پیٹس کا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ